جی باتیں ساری آگئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے بھی ایپی آر کے بائیکارٹ کی اپیل کی ہے اور ملک کے تمام اپنے بھائیوں سے شہریوں سے یہ درخواست کی ہے کہ یہ پورا پروسس یہ سٹیزنشپ کا ریجم یہ بہتی دیمیسیو ہے تقسیم کرنے والا ہے نقصاندے ہیں اور اس سے ملک کے غریب لوگ پچھڑے لوگ ان کو بہت تکلیف سے گزرنا پڑے گا یہ انٹی کونسٹیوشنل ہے دستور کے خلاف ہے اس لیے ہم نرسی کے مخالفت کرتے ہیں ہم سی اے کے مخالفت کرتے ہیں اور ان پی آر ان پی آر کے روس میں جیسا کہ ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا گیا بہت کلیر ہی یہ بات لکھی گئی ہے کہ یہ نرسی کا پہلا اسٹیج ہے ان پی آر کا جو ڈیٹا ہے اسی کو انرسی میں کنورٹ کیا جائے گا اس لیے ہم نپی آر کو بھی بہت دینجرس سمجھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کسی پسند کا کوئی آپریٹ نہ کیا جائے کوئی اپنا نام اس میں نہ لکھا ہے اب اکل ہم مینسٹر صاحب نے جو آشواسن دیا ہے اور پارلیمنٹ میں جو بیان دیا ہے اس بیان کا تقاضہ آئے یہ کوئی ایڈیشنل ڈیمانڈ ہم نہیں کر رہے ہیں جو بات وہ نے پارلیمنٹ میں کہی ہے اسی بات کا یہ تقاضہ ہے اسی کا یہ نیچرل آؤٹکم ہونا چاہیے کہ وہ رولز میں امیڈمنٹ کا اعلان کریں اور رولز میں امیڈمنٹ کر کے انپی آر کو ڈیلن کریں این آر سی سے اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو انپی آر کے بائیکارٹ کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی پہ ہم انپی آر میں انپی آر میں ہم پارٹسپیٹ کریں گے لیکن اس کے لیے انپی آر کے جو رولز ہیں اس میں امیڈمنٹ ضروری ہوگا اور یہ اگر امیڈمنٹ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جو آشواسن امیڈمنٹ دیا ہے وہ صحیح نہیں ہیں اس لیے کہ جب تک رولز میں امیڈمنٹ نہیں ہوگا اس وقت تک اس آشواسن کی کوئی اہمیت نہیں ہے کوئی پریکٹیکل سیگنیفیکنس نہیں ہے تو اس صورت میں ہم انپی آر کیے بائیکارٹ کی اور اس میں حصہ نہ لینے کی اپیل پر قائم رہیں گے اور یہی درخواست کریں گے مجھ کے تمام شہریوں سے کہ وہ انپی آر میں پارٹسپیٹ نہ کریں اپنا نام نہ لکھائیں اسی طرح یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ آگئی ہے کہ سنسس کو انپی آر کے پروسس سے لیگ کرنا یہ صحیح نہیں ہے اس کے نتیجے میں خود سنسس کا پروسس جو ایک کانسٹیوشنل کام ہے بہت اہم کام ہے اور پولیسی ڈیسیجنس میں اس کی بڑی امپورٹنس ہے یہ عمل بھی کتاک سے ہو سکتا ہے اس کو بھی حصان پہنس سکتا ہے تو بس میں اپنی آرگنیزیشن کی طرف سے بھی اس پورے پیپیریشن کو اور یہاں جو کچھ باتیں کہ ہی نہیں اس کیلئے اپنے سمرتن کا اعلان کرتا ہوں اس کے بعد پاکیر اللہ صاحب آپ قیاد ہے